جی ٹی ایک سی این فیفٹی ٹی آئی ہے وہ بارہ ہاتھ بہت زار پانسو کے ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے کے لئے ہیں کہ اے ایم ڈی یہ کمپیٹیٹرز ہیں اور لو اینڈ میں آر ایک سیریز اے ایم ڈی کی وہ انویڈیا سیریز کا کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کیوڈا کوڈز وغیرہ گبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر مائننگ میں زیادہ فالٹی کارڈ ہوتے ہیں تو ایک مند کے اندر وہ کافی پتہ چل جاتا ہے ان کا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مہرما گیم سپورٹ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہماروچ آج میں موجود ہوں آر بی ٹیک این گینز گیمنگ سٹور پر جو کہ لاہور میں واقعہ ہے اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ ایک ورکنگ پرسنیلیٹی روحان آج ہم ان سے بات کریں گے گرافک کارڈ کی کہ گرافک کارڈ میں کون کون سی برینڈ ہیں ان کی کیا پرائیسیز ہیں ان میں شورٹیج کیوں چل رہی ہے اور بہتر کون سا ہے یوزیج میں ڈیٹنگ میں ویڈیو گیمنگ کے لیے ہر چیز اور جی ہم ان سے بات کرتے ہیں آج تو روحان ہمیں بتائیے گا کہ گرافک کارڈ کی کون کون سی کمپنیز ہیں نے گرافک کارڈ میں ایم ڈی ہوتا ہے اور انویڈی ہوتا ہے ان کی پرائیسیز کیا نہیں ہے میں ڈیفرنس کیا دونوں میں بسیقلی انویڈیا جو ہے وہ اس میں آر ٹے سیریز وغیرہ انوالب ہوتی ہے اور جو ایم ڈی ہے اس میں اس کے ویگا سیریز وار ایک سیریز ان چیزوں میں یوز ہوتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے قیلے ہیں کہ AMD یہ کمپیٹیٹر ہیں دونوں میں پروز ان کونز دونوں کے اپنے پروز ان کونز ہیں اور پرائیسز پرائیسز اب ان کی آج کل مائننگ کی وجہ سے کافی پرائیسز فلکچویٹ کر رہی ہیں جیسے ہمارے پاس یہ ایزورٹیک گیمیگ آرکس 3070 ہے ویسے نورمل دیز میں اس کی پرائیس چل رہی ہوتی ہے 110 120 تک لیکن ابھی یہ سکر 150 کا ہوئی ہے اسی طرح ایم ڈی میں بھی پرائیسز جو ہیں آج کل فلکچویٹ کر رہی ہیں کیونکہ آج کل بیٹکوائن مائننگ شروع ہوئی ہے جس کی وجہ سے ورلڈ وائٹ شورٹیج کافی زیادہ ہوئی ہے اس شورٹیج کی ریزن کی ہے اس شورٹیج کی جو ریزن ہے بیسیکلی پیچھے ایک تو چینیز نیو ہیر بھی سٹار ہوگیا جو چائنا میں ابھی وان سے ٹو منس میں وہ بند ہیں ابھی ان کی ہولیڈیز چل رہی ہیں اور سیکنڈی یہ کہ بیٹکوائن مائننگ ہوتی ہے اس میں گرافی کارٹ یوز آپ کے بہت زیادہ ہوئے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ورلڈ وائٹ میں اس کی ساروں نے سٹاک کر کے اس کو اپنے پرسنل بیٹکوائن مائننگ ہے جو بھی دوسری کرنسیز ہیں کرپٹو کرنسیز ہیں ان میں یوز کر رہے ہیں اس میں جو ہے اڈیٹنگ کے لیے کونسا گرافی کارٹ زیادہ بہتر ہے اڈیٹنگ کے لیے جو گرافی کارٹ پریفر کیا جاتا ہے وہ انویڈیا سیریز کا کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کیوڈا کورز وغیرہ ہوتی ہیں ورم وغیرہ آپ ایم ڈی اور انویڈیا میں دیکھیں تو ورم تو میچ ہو جاتی ہے لیکن جو ایم ڈی کو جو انویڈیا کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ اپنی کیوڈا کورز کی وائے سے رینڈرنگ میں جاتا ہے کیوڈا کورز پریفرابل ہوتی ہیں جس کی وائے سے ایڈیٹنگ سمودھ ہوتی ہے ایم ڈی کے بھی کچھ سوفٹرز ہیں جو ایم ڈی بیس یعنی کہ ایڈیٹنگ ہوتی ہے لیکن دازار ایڈیٹنگ میں انویڈیا آپ کا یوز ہو رہا ہے اور گیمنگ کے لیے کونسا گرافی کارٹ آپ کہہ دیں کہ بہتر ہے بیسیکلی گیمنگ کے لیے اگر آپ لو بجٹ گرافی کارٹ یوز میں دیکھا جائیں تو اس وقت ویلی فور منی جو ہے وہ آر ایک سیریز ہے ایم ڈی کی اور اگر ہائی انڈ سیریز میں دیکھا جائے وہ جی ٹ ایکس اور آر ٹ ایک سیریز ہے آر ٹ ایک سیریز اس وقت ورلڈ وائٹ شورٹیج ہے لیکن یہ کہ گیمنگ کے لیے ہائی انڈ میں جو ہے آر ٹ ایک سیریز اور لو انڈ میں آر ٹ ایک سیریز ایم ڈی کی اور آپ کے خیال میں جو آپ نے دونوں برینڈ سے بھی بتائیں بہتر برینڈ کون سا ہے پرسنلی جو زیادہ لوگ پریفر کرتے ہیں وہ انویڈیا کرتے ہیں ایم ڈی کا زورہ تیمپریچرز کا ایشو ہوتا ہے تو اس ریجن کے لیے ایم ڈی سوٹیبل نہیں ہے نورٹ سائٹ پہ یا دوسرے یورپ سائٹ پہ یا امریکہ سائٹ پہ ایم ڈی لوگ لیتے ہیں لیکن یہاں پہ زیادہ لوگ انویڈیا اور آپ کے بہت سے قسمات آتے ہوں جن کا بجڈ لوتا اگر لو بجڈ والوں کے لیے آپ کیا ریکمند کریں گے اور کلیم کر کے دے رہے ہیں تو پھر گبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر مائننگ میں زیادہ فالٹی کارڈ ہوتے ہیں تو ایک مند کے اندر وہ کافی پتہ چل جاتا ہوں کہ وہ خراب ہیں کہ صحیح ہیں تو اگر ورنٹی آپ کو جنون مل رہی ہے کسی ریٹیلر سے تو ایٹس اوکے کہ آپ لے لیں ان سے تو یوز میں ہمیں کس پرائز تکی مل جائیں گے یوز میں جو پرائز چل رہی ہیں جیسے جیٹی ایک سیفٹی تی آئی ہے جو ہے چار جی بی وہ آپ انیس ہزار کا فائی سیونٹی چار جی بی بائیس پانسو کا فور ایٹی چار جی بی وہ آپ کو پچیس ہزار کا آر ایکس فائی ایٹی ایٹ جی بی وہ ایسا کا مائننگ کو ایسا شورڈ او ایسا کا فورٹی فائیو تھاؤزنڈ کا ہوا ہے اس کے بعد ٹین سکسٹی سوی جی بی انویڈیا کے ٹین سکسٹی 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 بی یہ سارے فورٹی اندر ففٹی تھاؤزنڈ کے کارڈ ہیں اس کے بعد ٹین سکسٹی سکسٹی سے ہائی اینڈ کارڈ چلے جاتے ہیں ڈی تو ناظرین آپ نے ہماری یہ ویڈیو دیکھی اس میں آج ہم نے بات کی ہے گرافک کارڈ کی اس میں کون سے گرافک کارڈ کی کون کون سی کمپنیز ہیں ان کی پائسیز کیا ہے یوز میں آپ کو چاہیے تو کون کون سے پائسیز پہ آپ کو مل جائے گا کس طرح سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں اگر آپ کو ورانٹی کاٹ کے ساتھ ملے تو زیادہ بہتر ہے یوز میں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہیں گے ہمارے ساتھ بنے رہے اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن لازمی پریس کریں اور اگر آپ کے کسی اور انفرمیشن کو آپ کو چاہیے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور اس کے ساتھ مجھے جادت جی اللہ حافظ